السلام علیکم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے جو بنانے میں بھی آسان ہو اور کم بجٹ میں ہو اور گھر کی موجودہ چیزوں سے بن کر تیار بھی ہو جائے تو آج ہم بنائیں گے سوجی کے لڈو جس میں ہم نہ ہی تو چاشنی بنائیں گے نہ کوئی کھوا نہ گی اور نہ ہی کوئی ہم ملک پاورڈر ایڈ کریں گے تو کیسے بنیں گے یہ آسان لڈو ریسپی کو آپ مکمل واج کریں تاکہ آپ کے لڈو ایک دم پرفیکٹ بنے یہ بہت ہی کریمی اور ایک دم موں میں گھل جانے والے بنے ہیں یقین مانے جو بھی اس کو کھائے گا ایک دم برفی کا ٹیسٹ آئے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ایک دم دانے دار سوجی کے لڈو بنانے کے لیے یہ ہم سب سے پہلے لیں گے تین کپ سوجی سوجی آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہم نے لے یہ ہے تین کپ جب بھی آپ یہ لڈو بنائے پہلے سوجی کو بہت اچھے طریقے سے چھان لیں سوجی ہم نے باریک والی نہیں ہے اگر آپ کی سوجی موٹی ہو تو آپ اس کو ہلکا سا گرینڈ کر لیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے قریب دودھ پہلے ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور مکس کریں گے سوجی کو ہم ایک دم سوف گوند کر تیار کریں گے آپ بلکل نرم آتوں سے یہ سوجی کو مکس کیجئے گا یہ نہیں کہ بہت ہی سخت آتوں سے آپ گوند لیں صرف ایک کپ ہمارا دودھ کا لگا ہے ہم نے سوجی کو بلکل ہلکے آتوں سے مکس کرنا ہے اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی ایک دم ہم نے نرم رکھی ہے اب ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے ریس پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں سوجی کو رکھی ہوئے ہمارے تقریباً دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کا جو بیٹر ہم نے رکھا تھا اس وقت یہ نرم تھا اب یہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے اب ہم پیڑے بنائیں گے چار عدد پیڑے بنائیں گے کیونکہ ہم نے یہ تین کپ سوجی لی تھی تو اس سے آسانی کے ساتھ تین پیڑے بن جائیں گے تین سے چار عدد یہ ہم نے درمیانے سائز کے یہ پیڑے بنائے ہیں آپ چھوٹے بڑے بنا سکتے ہیں یہ ہم نے چار عدد پیڑے بنا لی ہے اب ہم ایک ایک کر کے بیل لیں گے بیلن کو بھی ہم نے ہلکا سا اویل سے گریز کر لیا ہے تاکہ بیلنے میں آسانی ہو جائے جس طرح ہم نارمر روٹی بیلتے ہیں ہم نے اس طرح یہ بیل لیا ہے اب ہم پین میں ہلکا سا اویل لگائیں گے اور روٹی کو ڈال لیں گے اب ہم روٹی کو دونوں طرف سے اچھے طریقے سے پکا لیں گے یہ سوجی کے لڈو آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی سفر وغیرہ میں جا رہے ہو تو آپ یہ لڈو بنا کر لے جا سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ لڈو بنانے میں اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی آسانی کے ساتھ جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں تو آپ ریسپی کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھتے رہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کافی حد تک ہماری تیار ہو چکی ہے اسی طرح ہم باقی کی روٹیوں کو بھی بنا لیں گے اسی طرح ہم پین کو ہلکا سا اویل سے گریز کریں گے اور اسی طرح ہم دوسری روٹی کو بھی بنا کر تیار کر لیں گے ہم فوق کی مدد سے ہلکا ہلکا فوق کر دیں گے تاکہ اندر تک سوژی بگ جائے اگر ہم یہ روٹی بنا لیتے ہیں تو نہ ہی ہمیں سوژی کو بھوننے کی جھنجٹ ہوگی کیونکہ سوژی کو بھونتے ہوئے گی بھی خاصا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے کو لڈو دلنے کرتا اگر ہم یہ روٹیاں بنا لیتے ہیں تو اس سے گھی بھی بہت ہی کم لگے گا اور سوژی کے لڈو بہت ہی زبردست اور دانے دار بنیں گے اس پوری ریسپی میں صرف دو سے تین چمچ گھی کا استعمال ہوگا یعنی گھی تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن لڈو اتنے ذاکے دار بنیں گے کہ بس جو بھی اس کو کھائے گا وہ ہمیشہ یہی میٹھا کھانا پسند کرے گا روٹیاں ہم نے ساری پکا لی ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم لیں گے مکسی جات جس میں ہم روٹی کے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر گرین کریں گے ہم یہ اچھے طریقے سے گرین کر لیں گے پہلے ہم دو روٹیوں کو گرین کریں گے اور باقی کی جو روٹیاں ہیں ان کو بھی ہم گرین کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لڈو کا بیٹر ہم نے گرین کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے سوژی کو اچھے طریقے سے گرین کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم دانے دار اب ہم کیا کریں گے تقریباً ڈیٹھ کپ کے قریب چینی ایڈ کریں گے چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے پاودر بنا لیا ہے اور ہم نے تقریباً ایک سے ڈیٹھ چمچ گھی لیا تھا جس کے اندر ہم نے ڈریف روٹ کو ہلکا سا روست کر لیا ہے اس سے کرسپی پنا جاتا ہے تو آپ یہ ڈریف روٹ جو بھی ایڈ کریں ہلکا سا روست کر کے ایڈ کریں ہم نے اس میں بادام اور پستے ایڈ کر دیئے ڈریف روٹ آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈریف روٹ نہ بھی ایڈ کریں تب بھی یہ لڈو بہت ہی پرفیکٹ اور ایک دم زبردست بنیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم یہ بیٹر ڈرائے ڈرائے ہے یعنی کہ لڈو بند نہیں رہے ہیں تو ہم اس میں دو سے تین چمچ دودھ شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے لڈو ایک دم پرفیکٹ بن جائیں اگر آپ کو لڈو باننے میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس میں دو سے تین چمچ دودھ شامل کر دیں دودھ ڈال کر ہم بہت اچھ طریقے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں لڈو کا بیٹر ایک دم نرم ہو گیا ہے اب ہم لڈو بنائیں گے یہ ہم اس طریقے سے درمیانی سائز کی لڈو بنا لیں گے نہ ہم بہت زیادہ بڑا رکھیں گے اور نہ زیادہ چھوٹا بنائیں گے اسی طرح ہم ایک اور لڈو آپ کو بنا کر بتا دیتے ہیں اس طریقے سے ہم ہلکہ ہلکہ پریس کریں گے دیکھیں اس طرح اور اب ہم آتھوں میں گھما کر ایک دم گول کر لیں گے یہ دیکھیں زبردست ایک دم پرفیکٹ اور اسی طرح ہم یہ تمام لڈو بنا کر تیار کر لیں گے یہ لڈو آپ بنا کر لمبے ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ بالکل خراب نہیں ہوں گے اسی طرح سوفٹ رہیں گے جب بھی میٹھا کھانے کو دل کرے تو آپ یہ سوجی کی لڈو کھا لیں یقین مانے بہت ہی میزیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دم دانے دار ہمارے لڈو تیار ہو گئے ہیں لیجئے ہم سب کے فیوریٹ سوجی کے مزیدار لڈو بن کر تیار ہیں یہ لڈو اتنے کریمی اور ایک دم موں میں گھل جانے والے بنے ہیں یقین مانے جو بھی اس کو کھائے گا وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ برفی کھا رہے ہوں ریسپی پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادی کے بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میں ایسی طرح اچھی ہو یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اللہ حافظ